موسیقی خداون کے عظیم جلالی اور پورفرزل دام میں آپ تمام قلیسہ کی سلامتی ہو کہ خداون کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیں نعمتے اور برکتے بخشتا ہے اور وہ نعمتے اور برکتے بخشتا ہے جس کا ہم نے کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا ہوتا آج اس حسین صبح کے لئے بھی ہم خداون کا دل کی اتھا گرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ہر روز اٹھتے ہیں نئے زندگی پاتے ہیں اور خدا کی دیوی نعمت اور برکتوں سے لطف اندوز ہونے کے لئے تیار ہوتے ہیں آج جبکہ ہم اس صبح میں اٹھے ہیں تو ہم ان تمام بخششوں کے لئے خدا کی تمام مہربانیوں کے لئے ان تمام لوازمات کے لئے کہ جو آج کے دن خدا ہمیں دینے کو ہے ہم اس کا دل کی اتھا گرائیوں سے شکر ادا کریں ہم نہیں کر سکتے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی میں جن جن چیزوں کی کمی ہے میرا اور آپ کا خداون جانتا ہے اور آج کے دن میرا ایمان ہے کہ وہ آج کے دن ہمیں وہ تمام نعمتیں اور برکتیں اور وہ تمام چیزیں بخشے گا جس کا باپ نے وعدہ کیا ہے یاد رکھیں عزیزوں اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید خدا نے میری دعاوں کو سنا نہیں ہے لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ باپ کبھی بھی اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں دیر نہیں کرتا لیکن اگر کچھ دعائیں ہماری یا کچھ ضرورتیں دعا کے وسیلے سے اگر رکھی رہتی ہیں تو اس میں بھی خدا کی کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا ہے تو آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے دل کو برا نہیں کریں آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے دل میں بدگمانی نہ لائیں کیونکہ میرا اور آپ کا خداون بھلا خداون ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے لیکن یہ صرف ہمارے ایمان پر منحصر ہے کہ آج کے دن ہم یہ ایمان رکھیں کہ آج کے دن خدا میری اور آپ کے زندگی میں جو کچھ بھی کرے گا وہ ہماری بھلائی کے لئے ہوگا کبھی بھی یہ شک مت کریں کہ خدا نے آج جو مجھے نعمت نہیں بخشی وہ شاید ساری زندگی وہ نعمت ہمیں نہیں دے گا بلکہ خدا مناسب وقت کے لئے وہ نعمتیں اور برکتیں رکھتا ہے جب ہماری زندگی میں ان کی اشع ضرورت ہوتی ہے تو تب میرا اور آپ کا خدا مند ہمیں وہ نعمتیں اور برکتیں بخشتا ہیں آئیں آج ہم اپنی رہنمائی کے لئے کلامِ مقدس میں سے سنیں گے امثال اس کا پندرہ باپ اور اس کی دو آیت دناؤ کی زبان علم کا درست بیان کرتی ہے پر اہم کو کموں ہماکت اگلتا ہے پاکلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لبائے سے برکت ہو آمین جیسا کہ عزیزو آج ہم نے کلامِ مقدس میں سے سنا کہ دناؤ کی زبان جو ہے وہ علم کا درست بیان کرتی ہے اور جو اہمک ہوتے ہیں ان کا مو جا ہے وہ غلط باتیں ہی ہوگلتا ہیں زبان کیونکہ ہماری جسم کا ایک بہت اہم حصہ ہے اور اسی کے وسیلے سے انسان اس دنیا میں رتے ہوئے بہت ساری برکتیں اور بہت ساری نعمتیں حاصل کرتا ہیں خدا نے ہمیں جو زندگی بخشی ہے اس میں زبان کا بہت اہم کردار ہے اگر ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو خدا کی اس دیو نعمت سے محروم ہیں اور میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اے خداون نے مجھے اور آپ کو زبان جیسی نعمت انائیت کی تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم خداون کے نام کا پرشار کر سکیں آپ کبھی ان لوگوں کی زندگی پر غور کریں کہ جو اس نعمت سے محروم ہیں کیونکہ کرام مقدس میں بھی ہمیں اس بات کی طرف یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جو دناؤں کی زبانیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ حکمت اور دنائی کی باتیں کرتے ہیں ان کی زبان سے کبھی بھی دوسروں کے لیے برائی یا دوسروں کے لیے عیب جوئی نہیں نکلتی وہ ہمیشہ خدا کی اس دیو نعمت کو لوگوں کی اچھائی کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ ہم پر بھی منصر ہے کہ ہمیں جو خدا نے یہ زندگی بکشی ہے اور آج صبح ہم جبکہ خدا کی دیو اس نعمت کے لیے خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہمارے جسم کا یہ جو اتنا اہم حصہ بنایا ہے کیا ہم اس کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے خدا ایک منٹ کے لیے آپ سوچئے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا پورا جسم کمپلیٹ ہو لیکن خدا نے ہمیں بولنے کی حص جو ہے یا بولنے کی طاقت نہ انایت کی ہو تو پھر ہم کیا کریں گے آپ کبھی ان لوگوں کی طرف دیکھیں کہ جو زندگی کے ساٹھ ستر سال بداؤٹ اس چیز کے گزار دیتے ہیں تو وہ اپنی بات کسی کو سمجھا نہیں پاتے ہم خوش نصیب ہیں کہ آج کے دن خدا نے مجھے اور آپ کو زبان جیسی نعمت سے نوازہ ہے کہ ہم اس نعمت کے وسیلہ سے دوسروں تک خداون کا زندہ کلام پھیلا سکیں آج دیکھیں اگر خدا نے مجھے زبان نہ دی ہوتی تو شاید آج آپ میڈیا پر بیٹھ کر میری آواز نہ سن سکتے تو یہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے فخر کی بات ہے اور ہمیں اس چیز کا خدا سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم زندہ سلامت ہیں اور پورے اعضاء کے ساتھ ہم اس وقت خداون کی تمجید اور خداون کے کلام کی باتوں کو سنتے اور بولتے ہیں یہ آج سوچنے کی بات ہے کہ آج جب ہم صبح اٹھے ہیں تو کیوں نہ آج ہم اپنے آپ سے یہ اہد باندیں کہ خدا نے جو مجھے زبان بکشی ہے میں اس زبان کے وسیلہ سے ہمیشہ دوسروں کے لیے بھلائی کی باتیں کروں گے دوسروں کے لیے اچھائی کے لیے منصوبے باندھوں گی اور جس طرف بھی میرے قدم اٹھیں گے یا میں کسی کے گھر صلاح کرانے کے لیے جاؤں تو میں اس زبان کے وسیلہ سے دوسروں کے لیے مقدس ٹھہروں میری زبان سے کوئی بھی لفظ ایسا نہ نکلے کہ جو دوسروں کی دلازاری کرنے کے کام آئے بلکہ خدا سے یہ دعا کریں کہ خدا نے یہ جو زبان جیسی نعمت ہمیں انعائد کی ہے اس کے وسیلہ سے یا خاندانوں میں اگر ہم صلاح کرانے کا باعث ہیں تو اسی زبان کے وسیلہ سے ہم ان خاندانوں میں جا کر خداون کے نام کا پرچار کریں کیونکہ ہم کانوں سے خدا کیا کلام سنتے ہیں اور زبان کے وسیلے سے ہم دوسرے لوگوں تک وہ چیزیں ڈیلیور کرتے ہیں تو پھر کیوں نہ ہم آج کے دن جہاں کہیں بھی جائیں جس کسی سے بھی ملے اچھی بات کریں اور اچھا سوچیں اور اچھا بولیں کیونکہ یہ نعمت خدا نے سب کو نہیں بکھی ہم مبارک ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ نعمت انایت کی ہے اور اس نعمت کا استعمال ہمیں ہمیشہ پوزیٹیف ویب میں کرنا چاہیے نہ کہ آپ دوسروں کے بارے میں بری باتیں کر کے لوگوں کی دلازاری کر کے لوگوں کے بارے میں عیب جوئی کر کے لوگوں کے ساتھ شیخی مار کر آپ اپنی اس نعمت کو اضایا کریں بلکہ کوشش کریں کہ جب صبح آپ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ خدا مند کا شکر ادا کریں اور سب سے پہلے اس دیوی نعمت اور برکت کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں کہ خدا نے ہمیں زندہ سلامت رکھا اور پورے اضا کے ساتھ رکھا اور سب سے بڑی جو چیز ہمیں انایت کی وہ زبان کہ جس کے وسیلے سے ہم دنیا جہان کے مسئلوں کو سالف کر لیتے ہیں زبان ہی ایک ایسا عزو ہے کہ جو آپ کو عزت بھی دلاتا ہے اور آپ کو زلت بھی دلاتا ہے عزت ہم اس صورت میں پاتے ہیں کہ جب ہم اس کا پوزیٹیو ویو میں استعمال کرتے ہیں ہم خدا مند کی بتائی ہوئی باتوں کو دوسروں تک پوزیٹیو ویو میں پہنچاتے ہیں تو یہ کلام مقدس کے وسیلہ سے اچھی کہی ہوئی باتوں کے وسیلہ سے ہمارے لئے عزت کا باعث بنتا ہے لیکن جب اسی عزو کا استعمال ہم دوسروں کی برائیاں کرنے میں دوسروں کے غلط منصوبے باننے میں جب استعمال کرتے ہیں تو یہی عزو ہمارے لئے باعث تکلیف بھی بنتا ہے اور ہمارے لئے زلت کا باعث بھی بنتا ہے بل فائز اگر ہم کسی کی بات کرتے ہیں اگر ہم بات پوزیٹیو ویو میں کرتے ہیں اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو وہ ہمارے لئے عزت کا باعث ہے لیکن جب آپ نے کسی کی بات کوئی سمجھی بھی نہیں سنی بھی نہیں لیکن آپ اپنے پاس سے یہ کیا سرائیاں لگاتے ہیں کہ میں نے یہ سنا تھا اور آپ نے غلط کر کے کسی کو بیان کیا وہی بات تو یہی زبان ہمارے لئے زلت کا باعث بنتی ہے تو آئیں آج کی صبح ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں جو خاص ہماری جسم کا عزو ہے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا سکھائے تاکہ ہم ہمیشہ اسے خداوند کی پرستش لوگوں کی اچھائی لوگوں کی بھلائی کے لئے اور خدا کی دیو نعمتوں اور برکتوں کی شکر گزاری کے لئے استعمال کریں نہ کہ ہم برے کاموں کے لئے بری باتوں کے لئے اور بری سوچوں کے لئے استعمال کریں خداوند مجھے اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے کہ ہم ہمیشہ اس زبان کے وسیلہ سے دنیا بھر میں عزت پائیں نہ کہ بری باتیں کر کے بدنامی کا باعث بنیں اور زلت کا باعث بنیں خداوند مجھے اور آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق بکشے آمین آئیں ہم آج کے کلام کے لئے دعا کریں گے اے باپ اسمانی بحربر کے خالق اور مالک تجھے تھا تجھے ہے تجھے آنے والا ہم تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں اور خداوند مجھے باپ آج خاص طور پر ہم زبان جیسی نعمت کے لئے تیرے شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں کہ تُو نے ہمیں مکمل جسے بنایت کیا اور اس میں ہمیں زبان جیسی نعمت بھی انایت کی کہ اس کے وسیلہ سے ہم خداوند مجھے باپ تیری دیو نعمت اور برکتوں اور بخششوں کے لئے تیری شکر گزاری کرسکیں ہم آج کے دن جو کچھ بھی تُو نے بخشا ہے اس زبان کے وسیلہ سے باپ ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کیونکہ تُو ہی تعریف اور ستائش کے لائق خداوند ہے خداوند مجھے باپ اس زبان سے ہم تیری پریسٹیش کرتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں سے بہت ساری بدرو گرفتہ روحیں جو ہیں وہ شفا پاتی ہیں جب ہم تیرے کلام کو پڑھتے ہیں خداوند مجھے باپ اپنی زبان سے جب تیرا اقرار کرتے ہیں تو باپ اس مانی تو ہمارے موہ سے نکلے ہوئے کسی بھی الفاظ کو خداوند مجھے باپ رد نہیں کرتا بلکہ تُو کان لگا کر اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی دعاوں کو سنتا اور قبول کرتا ہے آج اس بات کے لئے بھی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند مجھے باپ تو ہمیں یہ فضل بچ کہ ہم اس زبان جیسے عزو کو اپنے اچھے کاموں کے لئے استعمال کریں آج جس کسی سے بھی ہم بولیں بات کریں دوسروں کے لئے صلح سلامتی کا باعث ٹھہریں باپ اس مانی آج میں دوال تجا کرتی ہوں تیرے بیٹے یونس کے لئے جو کہ باغڑیاں نواز مور سے ہے کہ باپ اس مانی اپنے بیٹے کے گھرانے کو بڑی برکت دے دونوں میاں بیوی کو چھونا اور بڑی برکت دینا تاکہ اہمی سی باپ تیری بیٹی اور بیٹا جب تک اس روح زمین پر رہیں ہر وقت تیرے نام کی شکر گزاری تیرے نام کی پرستش کرتے رہیں اور ہر ایک بات میں تجھے دھن بات کہتے رہیں میں دوال تجا کرتی ہوں بھائی صدیق کے لئے جو کہ نواز مور سے ہیں کہ خدا مسی باپ اپنے بیٹے کے کاروار کو اور زیادہ وسط بگی تاکہ اہمی سی باپ تیرا بیٹا اور تیری بیٹی مل کر اس زبان کے ذریعے ہی تیرے نام کی زندگوہ ہی دینے کے لائک ہوں میں تجھے منت کرتی ہوں خدا مسی باپ تیرے بیٹے امانت اور پروین کے لئے اور ان کی ساری فیملی کے لئے کہ اسمانی باپ اپنی بیٹی اور بیٹے کو آسمان کے دریچے کھول کر مہیا کر ان کے لئے نئے نئے وسائل پیدا کر کاروبار کے تاکہ اے باپ وہ نئے کاروبار حاصل کریں اور تیرے نام کی شکر گزاری کریں خدا مسی باپ دیکھ ہم خالی چھولی تیرے پاس آتے ہیں لیکن جب بھی ہم نے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے مانگا تو باپ اسمانی تُو نے ہمیں انائت کیا اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں پر اپنے رحم کی نگاہ کر انہیں خدا مسی باپ اپنی دوئی تمام نعمتوں سے مالا مال کر تاکہ اے مسی باپ وہ اپنی زندگی میں تمام نعمتیں اور برکتیں حاصل کریں اور اسمانی باپ تیرے نام کی شکر گزاری کریں میں تمام بزرگوں کے لیے آنٹی رانی کے لیے آنٹی ہنیفہ کے لیے آنٹی کلارا کے لیے تُسے برکت کی دعا چاہتی ہوں کہ تیری بیٹیاں جب تک اس روح زمین پر رہیں انہیں صحت اور تندرستی نائت کرنا اور خدا مسی باپ ان کا سایہ ہمیشہ اپنے خاندانوں پر سلامت رکھنا تاکہ اے مسی باپ تیری بیٹیاں جب تک اس روح زمین پر رہیں اپنے خاندان کے لیے باعث برکت ہوں میں یہ دعا مانگتی ہوں بڑے ایمان کے ساتھ آپ کے میتھے قادر اور جلالی نام کے وسیلہ سے آمین